خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر انکواری کمیشن کی منظوری وفاقی کابینہ نے انکواری کمیشن کی منظوری دے دی انکواری کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائر تصدق جلانی ہوں گے کمیشن اسلامباد کے ججز کے الزامات کی تحقیقات کرے گا تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے جی حسن بتائیے اس بارے بلکل وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر آزم محمد شہباز شریف کی سربراہی میں مولو ٹوم میں ہوا جس میں ججز کے حوالت لکھا گیا تھا اس کا جائزہ لیا گیا اور اس کے حوالے سے کمیشن بنانے کے حوالے سے بقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے اور یہ کمیشن کے سربراہ سابق چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی جو ہیں وہ ہوں گے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے الزامات کی سابق ججز تصدق جلانی ایک روپی کمیشن کے سربراہ مقرر کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے بقاعدہ تصدق حسین جلانی صاحب نے تصدیق بھی کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ وہ کوشش کریں گے کہ شفاف اور مہرک کی بنیاد پر جو ہے وہ سارے جو ہے وہ معاملے کی تحقیقات کر سکیں جو ہے آج کے جلاس کے حوالے سے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ آج کے کابینہ جلاس میں ٹال جنرل کو خصوصی طور پر مضوع کیا گیا تھا اور ان سے اس معاملے پر قانونی رائے بھی لی گئی جبکہ سابق کی جسد صدق حسین جلانے سے بھی بازابتہ طور پر رافتہ کیا گیا اور قانونی تین کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ کابینہ نے سابق کی جسد کے نام پر اتفاق کیا ہے اور کابینہ نے انہیں مکمل منڈیٹ دیا ہے کہ تحقیقات میں انہیں جس ادارے کی مدد درکار ہو وہ لے سکتے ہیں یہ بھی بتایا گیا کہ قومتی قانونی تین کو ہدایت کی گئی ہے کہ جسد پاکستان کو بھی اس فیصلے سے اگران کر دیا جائے کہ ان کے اس حوالے سے جو تیہ پایا تھا کابینہ نے اس پر مدرامت کر دیا ہے اور ذرائع کے مطابق کابینہ نے انکواری کمیشن کے ٹی او آرٹی تیہ کر دی ہیں جن کا بازابتہ اعلان پریسلیز میں کر دیا جائے گا اور لگ بگ کوئی دو سے دھائی ماہ کے دوران میں یہ پراپر معاملے کی تحقیقات مکمل ہو سکے گی اور اسلام بات کے ہائی کورٹ کے ججھے جزیز نے سپریم جوڈیشل کونسر کو خاتل کر مطالبہ کیا تھا کہ ہم جسٹس ریٹائر شوکت عزیز صدیقی کی تحقیقات کرانے کے موقع کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور عدلیہ کی ازادی میں مداخلت ہو رہی تھی تو عدلیہ کی ازادی کو انڈرمائن کرنے والے کونسے اس طرح کے کچھ سوالات اٹھائے گئے تھے جس کی تحقیقات کے لیے چیر جسٹس آف پاکستان جسٹس خاضی پای جیسا نے وزیر آزم شباز شید سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں بقاعدہ ایک آزادانہ کمیشن بنانے کے حوالے سے معاملہ تحقیق کیے گئے تھے جس کے بعد آج بقاعدہ جو انکواری کمیشن ایک دوہزار سترہ ہے اس کے مطابق بقاعدہ ایک انکواری کمیشن جو کے ایک رکنی ہے اس کی وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے آپ کا شکریہ پنجاب اسمبلی نے چیس سترہ عرب سے زائد کا زمنی بجھٹ منظور کر لیا وزیر خزانہ نے بجھٹ کی منظوری پر اسمبلی ملازمین کو کچھ خبری دی اسمبلی ملازمین کو ایک ماہ کی بنیادی تنخواہ اعزازیہ کے طور پر دینے کا اعلان بجھٹ منظوری کے دوران اوپوڈیشن عراقین کا شور شرابہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس غیر موینہ مدت کے لیے ملتوی لیاقت علیہ سے مزید تقصیلات دیتے ہیں لیاقت بتائیے اس بارے اب بلک پنجاب اسمبلی نے آج چیس سترہ عرب سے زائد کے جو ہے وہ زمنی بجھٹ کی منظوری دیتی ہے اور اوپوڈیشن کے شور شرابہ کے دوران یہ بجھٹ منظور کیا گیا کٹوٹی کی تمام تحاریخ مسترد کر دی گئی اور اوپوڈیشن ارکان کا کہنا تھا ہے کہ جو بجھٹ ہے اس کا سپلیمنٹری بجھٹ کا مکمل آڈٹ ہونا چاہیے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ اوپوڈیشن نیڈر جو ہے آپ کا بہت شکریہ لیاقت کمیشنل لاہور محمد ری رندھاوہ مال روڈ پر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں برائرہ سے لے چلتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے پورے پنجاب کا جس کے اندر پولیس اور ایڈمیسریشن مل کر جو ہمارے پاس کائٹ فلائنگ اور جو دور ہم استعمال کرتے ہیں اس کے خلاف پوری کے پوری مہم چل رہی ہے اس حصے میں ہم نے لاہور کے اندر لاہور ڈیویجن میں خاص طور پر لاہور کے اندر مختلف پوائنٹس کے اوپر یہ سٹرنگز ہیں جو ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے پرائیوٹ سیکٹرز کو بھی انوائٹ کیا ہے اور آج ہونڈا نے ہمارے ساتھ تعمل کیا اور ان کے دروں ہم نے یہاں پر ایک کیمپس کافش کیا ہے بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم نے جان سب سے زیادہ قیمتی ہے اور ایک ایسا ہے کہ جو جو جور استعمال ہو رہی تھی کائٹ فلائنگ کے اندر وہ ایک ذاتی اس کی طرح آتی ہے اور جو بائیک والا خدا نخواستہ جب اس کو ٹچ کرتی ہے تو اسے جان جا سکتی ہے جس کا ایک واقعہ بھی ہوا تب حیصلہ باد میں اس کے بعد شریف نیسٹر سائی برگ کی ڈائریکشنز پر پورے پنجاب کے اندر اور خاص طور پر لاہور کے اندر ہم نے یہ کام شروع کیا ہے اور اس کے میں آپ کو بتاؤں کہ کل ہم نے اس کی اوپر پراپر ایک میٹنگ کی ہے جس کی اوپر ہم نے تمام کریکڈاؤن جتنا بھی ہمارا ہوا ہے اس میں اسسٹنٹ کمیسٹرز اور ہمارے ڈی ایس پیز اور ایس پی سائی بانز کے ساتھ مل کے پورے لاہور کے اندر ہم کریکڈاؤن کر رہے ہیں جہاں پر اس طرح دور بن رہی ہے جہاں پر پتنگیں اڑائی جا رہی ہیں اور جہاں پر پتنگیں ہو رہے ہیں سترہ پنجاب مہم جاری الڈیو ایم سی شہر بھر میں متحرک ایک ماہ میں ایک لاکھ تیس ہزار ٹن ویسٹ ٹھکانے لگا دیا گیا سی ای او بابر صاحب دین کے مطابق مہم کے دوران شہر بھر میں چار سو سے زائد اوپن پلارٹس کلیر کروا دیئے گئے مہم کے دوران چار سو بتیس چالان نو لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے گئے مزید جانتے ہیں عمران اکبر سے عمران بتائیے اس بارے حکومت پنجاب کی طرف سے سترہ پنجاب مہم زور و شور سے جاری ہے مارچ یکم مارچ سے یہ مہم شروع کی گئی اور آج تیس مارچ ہے اور ایک روز رہ گیا ہے ریپورٹس جو ہیں وہ تیار کی جاری ہیں وزیرالہ پنجاب کی ہدایت پر اس مہم کو شروع کیا گیا سترہ پنجاب میں صفائی کے ساتھ سٹریٹ لائٹس بینر سٹیمر مین ہولز کو کور کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو اس وقت شہر کی صفائی کا معاملہ تھا اس کو رکھا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ سترہ پنجاب میں تمام جو الائٹ میک میں ان کو منتعلق کیا گیا اور تمام جو الائٹ میکوں کے ساتھ ساتھ جو وزیر بلدیات دشان رفیق ہیں وہ خود روزانہ کی بنیاد پر میٹنگز کر رہے ہیں اور اس کے والے سے ریپورٹ جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں جو اس کا سینئر وزیر ہے مریم اورنگزیب وہ ڈے بڈے اس کی نگرانی کر رہی ہیں سترہ پنجاب کے بارے سے اب شہر کی بات کی جائے تو شہر لاہور میں صفائی کمپنی تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ایک لاکھ تیس ہزار ٹن کوڑا جو ہے وہ اٹھا کر ڈمپ کر دیا گیا ہے جبکہ اگر دیکھا گیا ہے ہم نے آج کے دن میں یہ دیکھا ہے کہ صدر اور اس کے جو ملیکہ علاقے ہیں کنٹرولمنٹ کے علاقے یہاں پہ جو ٹی سی پیز ہیں جو آرزی کلیکشن پوائنٹس ہیں وہاں پر جو ہے وہ کوڑا نظر آیا ہے دکھائی دیا ہے اور یہاں پر کوڑے کا پرابلم ہے کیونکہ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے الڈیوی ایم سی کی طرف سے کہ جو کوڑے کا پرابلم اس لیے ہے کہ یہاں پہ جگہ کا تویین جو ہے وہ حدود عربے کی وجہ سے سر جنگ جاری ہے پورے شہر کی بات کہیں تو پورے شہر میں اس وقت دیہاتی یونین کانسل میں ابھی بھی جو ہے جو گائیں گوبر جو ہے وہ نظر آتا ہے اسی طرح اگر تجاوزات کی بات کی جائے تو تجاوزات کے لیے جو تاجروں کو وارننگ دی گئی تھی وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی تجاوزات بھی نظر آ رہے ہیں شہر لاہور میں ابھی تک جو کارکردگی ہے اس کو مطمئن تو میک میں تو کہہ سکتے ہیں مگر شہری جو ہیں اس کو مطمئن نظر سے نہیں دیکھتے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ صاف سترہ محول ملنا چاہیے جس کے لیے وزیراعہ پنجاب نے اعلان بھی کیا تھا مگر ابھی صاف سترہ محول ملنے کے لیے تمام جو میک میں ہیں وہ اپنا جو اس وقت قلیدی کردار دعا تو کر رہے ہیں مگر اس وقت اس کے لیے محنت کی بھی ضرورت ہوگی شکریہ شہر کی شارہوں گلیوں محلوں میں از خود بنے سپیڈ بریکر مسمار کرنے کا معاملہ ایل ڈی اے نے گلیوں اور محلوں میں بنے ایک لاکھ سے زائد سپیڈ بریکرز کو غیر قانونی قرار دے دیا کس بھی سکیم کی گلی میں سپیڈ بریکر بنانے سے قبل مجاز ایتھورٹی سے منظوری لینا لازم زین العابدید سے مزید جانتے ہیں جی زین بتائیے اس بارے اسامہ یہ ایل ڈی اے میں اپنی نویت کا یہ منفرس سکینڈل ہے کہ جو فانٹس ہیں وہ تو تمام خرچ ہو چکے ہیں مظر شہراؤں پر بنے جو غیر قانونی سپیڈ بریکرز ہیں وہ ختم نہیں ہو سکے یہ شہر کی شہراؤں گلیوں اور محلوں میں از خود بنے سپیڈ بریکرز کو مسمار کرنے کا معاملہ تھا ایل ڈی اے نے گلیوں محلوں میں بنے ایک لاکھ سے زائد سپیڈ بریکرز کو غیر قانونی قرار دیا اور یہ بھی نوٹفکیشن جاری کیا کہ سکیم کی گلی میں سپیڈ بریکر بنانے سے قبل کسی بھی مجاز آثورٹی سے کوئی منظوری نہیں لی گئی تو اسی تناظر میں ایل ڈی اے نے ان سپیڈ بریکرز کو مسمار کرنے کے لیے ٹرافک روانی کو بہتر بنانے کے لیے جو تھرڈ پارٹی ہے اور جو پرائیوٹ افراد ہیں ان کی خدمات بھی حاصل کی گئی ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ سپیڈ بریکرز کو توڑنے کے لیے اب تک پچیس لاکھ گیارہ ہزار روپے سرکاری خزانے سے ادا کیے جا چکے ہیں لیکن کسی رقم خرچ کرنے اور پرائیوٹ افراد کی مدد لینے کے باوجود یہ سپیڈ بریکرز تاحال ابھی تک انی شہراؤں اور گلیوں میں موجود ہیں اب اس سپیڈ بریکرز کو ختم کرنے کی بجائے ایل ڈی اے کی طرف سے ان کو قانونی حصیت دینے کے لیے جو پالسی ہے وہ زیرے گوھر ہے جس کے مطابق گلی کے رہائشی آئی ڈی کارٹ کے ہمراہ سپیڈ بریکر کی تعمیر کے لیے ایل ڈی اے کو درخواست دیں گے اور سپیڈ بریکر بنانے کے لیے منظوری ایل ڈی اے کی درکار ہوگی اور بغیر منظوری کسی بھی مقام پر جو سپیڈ بریکر ہے وہ نہیں بنے دیا جائے گا اور اگر کسی مقام پر قانون کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو مدلکہ افراد کے خلاف جو پولیس ٹیشن ہے اس سے رجوع کیا جائے گا آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ